بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کب لیو کرتے ہیں سٹارٹ آج میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے میرے خواہ میں بوک کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پہلے فٹا فٹ سے کچھ کھا لیتے ہیں گر میں بنی ہوئی ہے جی علو گو بھی اور ساتھ میں ہے چاول میں درد کافی زیادہ تھا تو ابھی میں یہ کھانے لگا ہوں ابھی اتنی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی دن ہے نکلا ہوا اور یہ دیکھیں تریل پڑھنا سٹارٹ بھی ہو گئی صبح صبح کو ٹائم آہ اور اتنی تیز بارش آ رہی ہے اور بینسوں کو میں نے سوچا ہے کمرے میں ہی چارہ وغیرہ ڈال دیا جائے باہر نکالیں گے تو سردی لگ جائے گی اور کافی زیادہ تھنڈ ہو گیا بارش کی وجہ سے میں سے اللہ کا شکر ہے موسم صاف ہو گیا دیرہ ہے کافی زیادہ الحمدللہ بینسوں کو چارہ چورہ ڈال دیا ہے اور بارش مزید تیز ہو رہی ہے کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی ابھی باہر کا ویو آپ کو دکھاتا ہوں میں کیسا ہے اور یہ ہے جی باہر کا ویو ایک ہے سرک بلکل گلی ہو چکی ہے تو یہ ایک فائدہ ہو گیا ہے کنگوں کے لیے گندم کی جو فصل تھی اسے پانی نہیں دینا پڑے ایسے ہی مسالہ جو ہے خاد وہ ڈال دی جائے گی تو ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا اور یہ دیکھیا کتنا کتنا پانی کھلو گیا ہے تو میرے بھی سارے کپرے جو ہے گلے ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا بارش نے تو کمال کر دیا بھائی صاحب اتنا مزے کا موسم ہو گیا پانی کھڑا ہو گیا اس سائیڈ بھی تو یہ جو بارش ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے اب ہریالی آئے گی گاؤں میں ایسی ہریالی آئے گی نا یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا یہاں سے ککر اور تریل کی وجہ سے براؤن ہو گی ہے گاس تو ابھی یہاں پہ بھی ہریالی آئے گی بارش کی وجہ سے ویسے بھی موسم صاف ہو گیا بلکل کہیں دندنیا پادل نہیں بنے ہوئے تو فصل جو ہے نا یہ بھی ابھی اچھی ہونے والی ہے اللہ پاک کی حکم کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شٹالہ تھا بڑی نئی رہا تھا تو ابھی جو بارش ہوئی ہے اس کی بھی مدد سے انشاءاللہ جو ہے نا شٹالہ بر جائے گا یہاں پہ دودھی لے کے جا رہا ہے جی اپنی بائے کو اور اس کی آواز چیک کریں سم ہے جی کچھ مزے دار سی ڈش کھانے کا جیسے پکوڑے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ پکوڑے نہ بنیں تو پکوڑے بنائیں گے انشاءاللہ تو کے کمرے میں میرے خیال میں پانی چلا گیا ہے دیکھتے ہیں اور نہیں گیا سوکا ہے اندر سے اور حویلی کا حال آپ دیکھیں پتے جو ہیں نا سارے بیڑی کے نیچے جڑ گئے ہیں دربار پہ جو مرودوں کے درخت تھے کوئی مرودی اتار کے لے گیا سارے کے سارے میں نے سب پیڑ جا کے دیکھیں لیکن ایک دانہ بھی نہیں بچہ کسی پیڑ کے اوپر بائی صاحب پتہ نہیں کسی بچی کا کام ہے یہ کوئی بڑا اتار کے لے کدھر جا رہے ہو دربار میں کیا گڑنے آگ سیکھنے آگ بارش میں کہاں ہے پتھی ہے اس میں پانی بڑھ گیا رضائی میں جا کے بڑھتے ہیں رضائی میں جڑے جاؤ واپس اور یہ بچے تھے دربار پہ جانے لگے تھے آگ سیکھنے لیکن دربار پہ تو پانی جمع ہو گیا ہے پتھی جو ہے جس میں آگ جلاتے ہیں اس میں پانی جمع ہوا ہے آج ہے جمعہ اور کافی زیادہ ٹھنڈ ہے بارش ہوئی ہے صبح صبح تو میں نے سوچا ڈائم سے نہا لیا جائے کیونکہ لائٹ کا کوئی پتہ نہیں کب آتی ہے کب جاتی ہے تو موٹر چلا آکے پانی گرم آ جائے گا تو نہا لیں الحمدللہ نہا دو کے میں ریڈی ہو گیا ہوں تو امی جان نے بنائے ہیں جی گرما گرم آلوگو بھی والے پرانٹھے تو بھی کھاتے ہیں وہ اور یہ رہے جی گرما گرم آلو کے پرانٹھے اوہ ماشاء اللہ یہاں پیچی مرگوں کی لڑائی ہونے لگی ہے یہ دیکھیں لوگ کٹھا ہو گئے دربار کے اوپر ہی تو مرگیں تیار کیے جا رہے ہیں تھوڑے باندھی جا رہی ہیں اس کی ایک رہا یہ اور یہ دونوں کی لڑائی ہونے لگی ہے یہاں پی ہونے لگی ہے چل لڑائی گاؤں کے اور ساتھ والے گاؤں کے لڑکے جو ہیں دربار کے اوپر مردوں کی لڑائی کروا رہے ہیں اور یہ رہی جی ان کی بھائی کھڑی ہوئی ہیں تو لگے ہونے ہیں اپنے اپنے شوق ہیں سب کے یار ایسے یہ غلط بات ہے جانور پرندو گا اپس میں لڑانا نہیں چاہیے فارق ٹائم میں آپ کا بھائی یہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں سونگ سن رہا ہوں میں کھانے کے کچھ زیادہ ہی دیر بعد ایک کپ پا چکی ہے جی چائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ بہت اچھی بنی ہے ہوا ہے جو تیز چلنے لگ گئی ہے موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے مجھے لگا تھا آج موسم ٹھیک ہو جائے گا لیکن زیادہ مزید خراب ہو رہا ہے میرے خواہ میں ایک دن ایسے چلنے والا ہے اور یہ دیکھیں ہوا کتنی تیز چل رہی ہے تو سردی اکھیر ہو گئی ہے جمعہ پڑھنے میں نے جانا تھا لیکن کافی زیادہ گندے روڑ ہو گئے ہیں اور بائیکیں میں نکل کی دونوں دو دی ہیں یہ بھی اور وہ بھی تو مجھے سمجھ نہیں کون سی لے کے جاؤں I think 70 بہتر رہے گی کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ دول جاتی ہے 1 to 5 دونے میں تھوڑا مسئلہ بنتے ہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہم 70 پہ جائیں گے جمعہ پڑھ کے میں آ چکا ہوں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر شمس بھائی مارے ہیں جی اتنے اتنے لمبے چھکے اور دیکھیں اب کہیں جانے لگی ہے اور بچے جو ہیں نا شمس کو ستا رہے ہیں اور یہ گیا چکا اور یہ دیکھو بول گئی ہے کافی دور گئی ہے اور فیلڈنگ کر دی ہے جو عرفان ہے وہ قدم عبداللہ سے بڑھا تو اسے پیچھے بیج دی ہے اور یہاں شمس ہونے والا ہے یہاں شمس ہونے والا ہوں اور یہ نہیں لگا میں سو گیا یہ تھوڑا سا فاصلہ تھا یہاں سے یہاں تک لیکن نشانہ نہیں لگا اب کھیلنے کی باری آ چکی ہے جی عبداللہ کی اور یہ بھی اپنے میچ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی اور یہ مشکل ہی ہے کہ رن بنے عبداللہ بھائی کی اور ہے اسکورن ویڈا گئن جانا پاٹی ہے بول پھٹ گئی ہے اس وجہ سے باہر نہیں جا رہی چھکا نہیں ہو رہا بچوں کی لڑائی ہو گئی ہے یا گیند لگ گئی ہے جانو کو گلتی کے ساتھ یہاں پیک آپ چہتے ہیں کیونلہ کیا damn بچوں کی انہربیت زیادیا ہے ڈالرہ خوشی Herren آپ پھٹ گئی ہے ڈالرہ جانبی بچوں کی شہریلا خان للکنہ اس نے پ پیارنا کرہیا ہے اس کو مر کرنی جائیے ہیں بچوں کیشف ہم نے اس سے بولا تھا کہ آرام سے نشانہ لگانے لیکن نہیں لگایا اچھا چھوڑ ہوئے PYM میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی بچوں کو چھوڑانے کی لیکن وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پھر اس کی ماما آئی وہ لے گئی تھی انہیں گڑ تو ایسا ہے نا اگر میں زیادہ کوشش کرتا چھوڑانے کی میں ایک بچے کو پکرتا تو دوسرا اسے مار دیتا اس کی ماما نے کہنا تھا تو نے اسے پکڑا ہے میرے بچے کو اور دوسرے نے اسے مار دیا اس وجہ سے میں اسی لڑائیوں کو گہرہ سے میں تھوڑا دور ہی آتا ہوں سٹالا کا آڑنے اور اس کا سائز آپ دیکھیں بلکل چھوٹا چھوٹا سا ہے اور دو گھنٹے کی محنت کے بعد یہ اتنا سا سٹالا بنا ہے بس یہ دیکھیں تو بلکل چھوٹا سا سائز ہے اس کا یہ سب سے بڑا میں جو اکارا ہوں وہ اتنا سائز ہے بس سب سے بڑا اور یہ دیکھیں بلکل چھوٹا چھوٹا سا ہے اصل میں بارش نہیں ہوئی تھی ککر کی وجہ سے یہ اتنا اتنا رہ گیا اب انشاءاللہ بارش ہوئی ہے تو بڑا ہوگا جگہ میں نے چھوڑی ہوئی تھی یہ خوشک ہو جائے گی تو یہاں پہ لگائیں گے درخت لیکن بارش کی وجہ سے یہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا تو اسی کے ساتھ فلوگ کرتے ہیں جی ختم اپنے بھائی عمر امانت کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا بہت سارا پیار مردی اچھی نیکس ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ اور ڈوگ دیکھیں بھونکڑا ہے بہت اچھی اچھی